ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی گلوٹڈ چینل میرا نام سیما شرما آج آپ کو میں لیسن کی چائے بتانے والی ہوں یہ چائے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی اس چائے سے آپ بہت سی بیماریوں کو دور ہٹا سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لاشت تک جرور دیکھیں اس لیسن کی چائے کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بتاؤں گی اور اس چائے کو آپ کو کب پینا ہے یہ بھی میں بتاؤں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں چائے سے آپ کا وجن بھی کم ہوگا کیونکہ یہ سریر سے ٹاکسن کو باہر نکالتا ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرا جو فیٹ ہے آپ کے سریر کا وہ ختم ہونے لگتا ہے اس سے آپ کے سریر کا میٹابولیزم بھی ٹھیک رہتا ہے جس سے آپ کا پاچہ تنتر بھی ٹھیک رہے گا اگر آپ اس لیسن کی چائے کو ڈیلی پیتے ہیں تو آپ کے سریر کا کیلسٹرول لیول بھی کم ہوتا چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو ڈیابٹیز ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا اور نیکسٹ ہے لیسن میں بیٹامین بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جیسے بیٹامین اے بیٹامین بی ون بیٹامین بی ٹو اور سی بھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی بائیوٹیک اور انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کے سٹہرے پر نکھار لائیں گی اور شائن لائیں گی اور نیکسٹ تو آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس سے ہڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں کیونکہ اس میں منرلز بہت ادھیک ماترہ میں ہوتے ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو مجبوط رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جکھام خانسی ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے کیونکہ اس میں بہرپور ماترہ میں انٹی بائیوٹیک پروپرٹیز پائی جاتی ہے جو آپ کی خانسی جکھام کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس چائے کو کیسے بنانا ہے ایک لہسن کی کلی لینی ہے اور ایک چھٹکی ادرگ گھسا ہوا لینا ہے اس کے بعد ہم ایک گلاس پانی لیں گے اس پانی میں ایک کلی لہسن کی اور چھٹکی بھر ادرگ ڈال دیں گے اور ان تینوں انگیڈینز کو گیس پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے پکنے کے بعد یہ ایک گلاس پانی آدھا گلاس ہو جائے گا پھر اس کو ہم چھنی کی ساہتہ سے چھان لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس میں ہم ون ٹی سپون شہر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں گے کیونکہ لیمن جوز لیسن کی سمیل کو نہیں آنے دے گا اور ہنی اس چائے کی مٹھاس کو بڑھائے گا اس طریقے سے آپ لیسن کی چائے بنائیں اور اس کو ڈیلی آپ صبح خالی پیٹ پیئیں اس سے آپ کو بہت سے فائدے ہونے والے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو اس طریقے سے آپ لیسن کی چائے بنائیں اور پیئیں اور اپنے سریر کو سوست رکھیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو ہیل فل لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ میں کبھی بھی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گے آپ کے پاس ترن پہنچ جائے گی شکریہ ویڈیو اپنے کبھی بھی 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 بھی